اسلام علیکم میورڈ بکیم ایک ٹیمی جینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سو خیریت سے ہوں گے میں ہوں نینہ محسن اور آج میں آپ سے شیئر کرنے جارہی ہوں بہت بجر فرنلی سی ریسپی آج میں منانے جارہے ہیں بہت زبردستی کریمی سی کیل جو کس میں نہ تو ہم کسی قسم میں کریم کا استعمال کریں گے نہ ہی کھوئے کا نہ ہی کنڈینس میل کا اور نہ ہی کسی قسم کے ملک پاورڈ رکھا لیکن اس کے باوجود یہ اتنی کریمی اور اتنی مزدار بن کر تیار ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی کھیر جو ہے وہ کتے زبردست بن کر تیار ہوئی ہے مزدار سی ریسپی کو اپنے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بال میں اٹھ کریں گے ون تھٹ کپ چاولی ہے میں نے جو روٹا چاول ہوتا ہے جو کھیر بنانے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے میں نے وہ چاول لیا ہے اگر یہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کچھ باسپتی چاول جو ہے وہ لے سکتے ہیں لیکن آپ اس کے اندر سیلہ چاول کے استعمال نہیں کریں گے اس کو اچھے سے دو تین پانی سے دھونے کے بعد واش کرنے کے بعد اس کو طورتہ پانی ڈال کے ایک گھنٹے کے لیے گھو کے رکھ دیں گے ادھر ایک پین لیں گے میں نے چینی لیا ہے تقریبا ڈیٹسو گرام یا ایک کپ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس میں سے آدھی چینی جو ہے اس میں ڈال لیں گے اور آدھی بچا لیں گے چینی کو ہلکی آنچ پر کرلیں گے چینی کو کرمیلائز کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھیں کہ آنچ چو ہے ہماری تیز نہیں ہونی چاہی گے کیونکہ اگر ہماری فلیم چو ہے وہ تیز ہو جائے گی تو یہ چینی تو ملٹ ہو جائے گی اور کرمیلائز بھی ہو جائے گی لیکن یا تو وہ جل جائے گی چینی کو کرمیلائز کریں تو لو آنچ پر کریں اس سے بہت اچھی کرمیلائز ہوتی ہے اور جتنا کلر آپ کو ڈیزائر ہوتا ہے آپ اس تک اس کو کرمیلائز کر سکتے ہیں دیکھیں بہت بدست سی چینی جو ہے کرمیلائز ہو چکی ہے اب اس کے اندر میں اٹھ کریں گے دودھ ہماری گھر میں جو اہاں استعمال ہوتا ہے دودھ میں وہ استعمال کر رہی ہوں ڈیر ڈیٹر کے دودھ ہے جو اس کے اندر میں نے اٹھ کیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ ڈبے کے دودھ سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں لیکن اس کھولے دودھ کے ساتھ اس کا ٹیکسٹر جائے بہت ہی اچھا اور کریمی ہوتا ہے جیسے ہم دودھ کو اٹھ کریں گے تو یہ کیرمل آئے گی بھی سخت سا ہو جائے گا اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جیسے یہ گرم ہوگا یہ اس کے اندر میلٹ ہوتا جائے گا اور اینڈ پر ایک ٹم ایسا آئے گا جس طرح میں کرمل آئے گا جو ہے مارے بلکل میلٹ ہو جائے گی تیز آنٹ پر ہم گرم کریں گے اور اس کو اس طرح جاتے جائیں گے ابھی بھی اس کے اندر نیچے کرمل چاہے بیٹھا ہوا ہے اس طرح چمچ جائیں گے تو ایسا ایسا یہ ریزول ہو جائے گی اور دودھ کے اندر مکس ہو جائے گی جی اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب یہ در کچھ تیاری کرتے ہیں دو اتت بیٹھ کے سلائسز لیا ہے اس طرح کے ان کو اچھی طرح سے توڑ لیں گے بیٹھ کو ایٹھ کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کیونکہ ہم اس کے اندر کسی کسی میں کھوئے ہوا رہا کا استعمال نہیں کر رہے بیٹھ کے ساتھ اس کا فلیور ہی بہت مزے کا ہو جائے گا اس کا ٹیکسٹر جو ہے وہ بھی بلکل کریمی سا ہو جائے گا ایٹھ کیا ہم نے گو کے رکھے میں چاول وہ ایٹھ کریں گے کیونکہ میں ٹوٹا چاول استعمال کر رہی ہوں اس لیے پہلے سے اس کو لیدہ سے نہیں چلا ہوں گی لیکن اگر آپ پھرا سابت چاول استعمال کر رہے ہوں پہلے اس ٹائم پہ آکے ایک چکر اس کا چلا لیں گے کرائنڈر مشین کا اور اس کے بعد ہم اس کے اندر سلائسز ایٹھ کریں گے لیکن یک ٹوٹا استعمال کر رہی ہوں اس لیے میں اس کے اندر ڈائریکٹری بیٹھ ایٹھ کر دیا ہے اور اس میں آدھا کپ دودھ کا اٹھ کریں گے اور اس کو بند کر کے اس کو مکس کر لیں گے جب تک ایک فائن سا پیسٹہ بن جائے بہت اچھے سے گرینڈ ہو چکا ہے دیکھیں اس کا تیکسچر اس طرح کا ہونا چاہیے اس کو اچھے سے مکس ہو گئے ہیں چاول بھی اور بریڈ بھی اس کو ایک سائٹ پر رکھیں گے یہ دودھ کے اندر چینی جو ہے بہت اچھے سے ڈیزولو ہو چکی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو پیسکے بھی اٹھ کر سکیں لیکن اس طرح سے اس کا فلیور جو زیادہ انہانس ہوتا ہے اس کو اچھے طرح سے مکس کریں گے اور اس سائٹ پر جو بلائی آتے جائے گی اس کو ساتھ ساتھ اس کے در مکس کرتے جائیں گے ادھر میں نے کسٹڈ پورڈر لیا ہے ونیلا کسٹڈ پورڈر لیا ہے ایک کھانے کا چمچ اور اس میں دودھ اٹھ کریں گے تقریباً اچھے طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ اس کے در کسی بھی قسم کی گھٹلی اور جب بھی آپ کسٹڈ میں دودھ اٹھ کریں وہ تھنڈا ہونا چاہیے اس کو ایک سائٹ پر رکھیں گے اور دودھ کو اچھے سے بوائل ہونے کا ویٹ کریں گے دودھ ہمارا بہت ہی اچھے سے بوائل ہو چکا ہے اب اس ٹائم پہ ہم اس کے نمیے چٹڈ پورڈر ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے جائیں گے تاکہ گھٹھ کریں اور سائٹ سے بلائی آ رہی ہے ہم اس کو ساتھ ساتھ مکس کریں گے اس کا ٹیکسٹر کو بہت کی بن جائے گا اب اس میں ہم اٹھ کریں گے جو برینڈ اور جاولول کا مکسٹر ہے جو کہ ہم اٹھ کریں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم فلیم پکسکو پکھلے دیں گے تقریباً 15 میٹ کے لئے کریں گے اگر بھی اس کو مزید میں تھوڑی در پکانا ہے چینی اگر آپ چینی زیادہ پسند کرتے ہوں تو آپ زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ بلکل ایک پرفیکٹ میٹا ہے جو کم پسند کرتے ہوں وہ اس مقدار کو کم بھی کر سکتے ہیں چینی کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو پانچ ساتھ مٹ کے لیے اور مزید پکا لیں گے تکریباً آٹھ منٹ ہو چکی ہے ہماری اس کو پکتے ہوئے ہماری بلکل زبردست ہی تیار ہو گئی ہے بس اب اس کے اندر ہم نیٹ کریں گے نیٹس جو بھی آپ کو اویلیبل ہوں یا آپ کے پسندیدہ ہوں میں اس کے اندر آٹھ کر رہی ہوں بادام اور پستے باری کٹے ہوئے اور اس کو مکس کریں گے اور چولے کو بند کر دیں گے اور کھیر ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے میں اس کو ٹیکچر بھی آپ کو دکھاؤں گی کٹے زبردست کیا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بہت کریمی بن کر تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر ہے اس طرح کی بلکل ہونی چاہیے رنیزی بہت زبردست اور بہت مزدار کریمی ٹیکچر والی کھیر ہماری بن کر تیار ہو گئی ہے اور سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ بہت بجر فرینلی ہے صرف ڈیلیٹر دودھ میں ہم نے اتنے سارے کھیر جو ہے بنا کر تیار کر لیا ہے نہ تو کننیس مل کا استعمال کی ہے نہ ہی ویلٹ پورڈر کا اور نہ ہی کسی کسی کی کریم کا اس کے باوجود ہماری کھیر جو ہے بہت زبردست سی بلکل تیار ہو چکی ہے پکر میں کوئی خوشی کا موقع ہو کوئی ڈاوٹ ہو کوئی پارٹی ہو یا ویسے ہی میٹھے کھانے کو دل کریں یا پھر اس کو جیسے کے بارے ربی لیول آ رہا ہے اس کی نیاز کے لیے بنائیں بہت زبردست اور آئیڈیل سی اور یونیک سی ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پر فیڈ پیٹ دیجئے گا کہ آپ کے کھیر جو ہے وہ کیسی بنی ہے میرے پاس سلور ورک رکھے ہوئے تھے میں اس سے اس کو نیگوریٹ کر رہی ہوں اس سے اس کی خوبصورتی جو ہے مزید چار جان لگ جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو نیگوریٹ کریں گے ودام مپستے کے ساتھ اپنی مرضی اور پسند کے مطابق ڈرائی فرور جو آپ اسے پر ایڈ کر سکتے ہیں اور جو چیز آپ سکیپ کرنا چاہیں وہ آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لین کھیر کو سرپ کرنا چاہیں آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی اور پسند کے مطابق ہے اس کے علاوہ مزید کھیر کی ریسپیز کے لیے میٹھے کی ریسپیز کے لیے اور مزید اور کئی ریسپیز کے لیے میرے چینل کو ضرور بھی زیر کیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تک چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیو نوٹفکیشن سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور آپ بھی مزید کی ریسپیز بنا کر اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو خوش کر سکے اگر آپ چاہیں تو اس ٹائم پہ آکے اس کو آج ایٹیز ریسپی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر ٹھنڈے کر کے استعمال کرنا چاہیں تو اس کو ایک ہنڈے کلی فریج میں رکھیں اس سے اس کا کیمی ٹیکچر جو ہے مزید بڑھ جائے گا میں آپ کو اس کا فانیل ریزلٹ بھی دکھاؤں گی کیتی زبردست اور کیمی ہماری کیر بن کر تیار ہوئی ہے اور وہ بھی گھر میں ہی موجود چیزوں کے ساتھ یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر کی طرح زبردست کی تیار ہوئی ہے یہ کیر میں ملتے ہیں کسی نئی ڈیفرنٹ اور یونیکسی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا تو آپ میں یاد رکھئے گا تینک پیو فور ووچنگ اللہ حافظ